بھارت سرکار نے پاکستان کو ایک نوٹس پھیجا ہے جس کے بعد پورے پاکستان میں کھلبلی مجھ گئی ہے بھارت نے سندھو جل سندھی کی سمکشہ کی بات کہی ہے بتایا جارہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے آتنکواد کو لے کر جو رویہ اپنایا جارہا ہے اس کے بعد بھارت نے یہ فیصلہ لیا ہے جنہ لینڈ میں ہندوستان کا خوف کوئی نیا نہیں ہے 1947 سے اب تک کرکٹ کا میدان ہو یا سائنس کی لیبوریٹری بیٹر فیلڈ ہو یا ٹیکنالوجی ہر فیلڈ میں ہندوستان پاکستان سے میلوں آگے نکل چکا ہے لیکن اب ہندوستان کی طرف سے جو نوٹس پاکستان پہنچا ہے اس نے شہباز شریف کی راتوں کی نیند اڑا دی ہے پاکستان کی جس عوام کو روٹی کپڑا اور مکان کی جگہ مذہب کا چورن چٹایا جاتا ہے مہنگائی کی آواز دبانے کے لیے جو حکومت اپنے ہی لوگوں کو دہشت کا ڈوز دیتی ہے اب ان حکمرانوں کے کیے کی سزا پورے پاکستان کو بھوگتنی ہوگی ڈو سال کی باتچیت کے بعد انیس ستمبر انیس سو ساٹھ کو سندھو جل سندھی پر سمجھوتا ہوا سمجھوتے کے مطابق بھارت گھرے لیو اپیوگ کے لیے ندی کا بیس فیزدی پانی اور پاکستان اسی فیزدی پانی اپیوگ کر سکتا تھا لیکن اب بھارت نے سندھو جل سندھی کی سمیقشا کے لیے پاکستان کو آپچارک نوٹس بیجا ہے اس میں بدلتے حالات کو لے کر سمجھوتے کے سمیقشا کی بات کہی گئی ہے دراصل پاکستان کی طرف سے ایک بار پھر آتگی کتی ویڈیوں میں اضافہ ہوا بیتے تین چار مہینوں میں جمع کشمیر کے کئی علاقوں میں گھس پیٹ کی کوشش کی گئی جس کا بہتور جواب دیا جا رہا ہے لیکن باوجود اس کے پاکستان اپنی ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آ رہا یہ وارٹر کا مینجمنٹ جو ہے ان ورلڈ بینک اس کے بیچ میں ہے ایک نیوٹرل ایکسپرٹ کمیشن بیٹھتا ہے اس ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ میکینیزم ہوتی ہے تو بھارت نے انبوک کیا ہے لیکن جب تک اس طرح سے ٹیروریزم چلتا رہے گا پاکستان اس کو روکے گا نہیں بلکہ بڑھاتا رہے گا اور اس طرح کے حرکتے کرتا رہے گا تو نورمل ریلیشنشپ کے سرے چل سکتا ہے